اسلام علیکم ایرئی ون محسن فیاض احمد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈراؤ کی کمانڈ ڈراؤ کی جتنی بھی کمانڈ سے ان پہ ہم آج بات کریں گے ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے شورٹ کٹ کیز کے یوز کرتے ہیں ہم ان کے لئے تو اس میں ہم کوئی سپیسیفک ایک کمانڈ نہیں پڑھیں گے اس ایک لیکچر میں آپ دس سے پنہ کمانڈ سیکھیں گے اور اس لئے آپ نے یہ ویڈیو سٹارٹ ٹو اینڈ کمپلیٹ دیکھنی ہے اگر آپ ان ساری کمانڈ پہ محارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور ویڈیو کو فردر آگے بہانے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل فیاز دیزائن سٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب پڑھیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی میری نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلتے ہیں ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے آج جو ہماری کمانڈ ہے وہ ہے لائن کی کمانڈ ہم کیسے لگاتے ہیں یہاں سے ڈائریکٹ آئیکن پہ آپ کلک کر کے لائن کی کمانڈ ایکٹیو کر سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں لائن سپیسی فائد فرس پوائنٹ اوکی فرس پوائنٹ وہ مانگ رہا ہے ایک تو یہ طریقہ ہو گیا کہ آپ نے ڈائریکٹ آئیکن پہ کلک کیا اور آپ کی کمانڈ ایکٹیو ہوئی ہم اس میں اس کو اسکیپ پریس کرتا ہوں اور کمانڈ ختم کر لیا ہے اب میں شارٹ کٹ کی یوز کروں گا ال انٹر ال انٹر گیا اور یہ کمانڈ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کمانڈ ایکٹیو ہو چکی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں لائن سپیسی فائد فرس پوائنٹ فرس پوائنٹ یہ مانگ رہا ہے مجھ سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہیں پہ بھی یہ عمل بس وینڈو موجود ہے جہاں ہمیں دل کرے گا ہم وہاں پہ چونکہ اس کی یہ پہلے سے میں نے جالی بنائی ہوئی تھی یہ چونکہ میں اس سے ہٹ کی یوز کر رہا ہوں وینڈو کو تو اس لیے میں اس کو زوم ان آؤٹ کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس آہ پاس اور دور جا رہی ہے ٹھیک ہے سپیسی فائد فرس پوائنٹ ہم دیں گے اس کا ٹھیک ہے یہ ابھی چونکہ یہ دیکھیں ایک پوائنٹ لائن کا چونکہ دو لائنوں کے درمیان جو ہٹ کیجا جاتا ہے ان کو اس کو لائن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہماری لائن ایک پوائنٹ ہوں نے لگا دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ سپیسی فائد نیکس پوائنٹ یہ کمانڈ لائن ہے یہاں پہ آپ کو وہ گائیڈ کر رہا ہے سوٹ فیر کی کیسے کیسے آپ نے لائن اور کیا کیا پوائنٹ کس طرح دینے ہیں تو یہاں سے ہمارے پر آرٹھو آف ہوا ہے تو یہ آرٹھو آن کرنے کے لئے یہ آئیکن ہے آرٹھو آن کریں گے ہم تو اب بھی آف ہے تو ہم کسی بھی اینگل پہ یہ لائن لگا سکتے ہیں تو آرٹھو کو آن کرنے کے لئے ایف ایٹ وہ بتا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آرٹھو ایف ایٹ بریکٹ کے اندر یہ بتا رہا ہے آرٹھو آن کرسکتے ہیں اور آرٹھو آن کرسکتے ہیں آرٹھو جب آن کر لیتے ہیں تو ایا پھر ہم نائٹئی ڈگری پہ لگا سکتے ہیں تک ہے زیرو ڈگری نائنٹئی ڈگری ڈگری ون ایٹی ڈگری انت سری سکسٹی ڈگری پہ ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا ہم تو یہاں پہ ہم لائن کو میں لگانا چاہتا ہوں لائن کی ویلیو دیتا ہوں میں ٹین اس کی ویلیو دے دیتا ہے ٹین انٹر کریں گے اور یہ ٹین سنٹ میلی میٹر کی یہ ویلیو ہمارے پاس لگ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑی بڑا کے لگا دیتا ہوں ایل انٹر کریں گے فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ کے لیے میں فائف ہنڈرڈ کر دیتا ہوں تو یہ فائف ہنڈرڈ ڈی ایل انٹر ڈیمینشن کے لیے ہم شارٹ کٹ کی یوز کرتے ہیں ڈبل انٹر کریں گے اور یہاں پھر پرس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائف ہنڈرڈ کی ہم نے لائن لگائی تھی فائف ہنڈرڈ میلی میٹر کی تو یہ ہمارے پاس فائف ہنڈرڈ میلی میٹر کی یہ لائن لگ گئی ہے اس کو کرس کر دیتے ہیں پی انٹر اور ایریز کی کمانڈ ہم سنٹے ہیں تو یہ جو ہم نے لگائی ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے لائن کی کمانڈ یوز کی ہے اب سیکنڈ جو ہمارے باس ہے پولی لائن پولی لائن کے لیے ہم یہاں سے ڈائریکٹ ہم اس پہ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں سپیسفائی سٹار پوائنٹ سٹار پوائنٹ اس کو دیا سپیسفائی نیکس پوائنٹ اور سٹار پوائنٹ اس میں آپ جو ویلیوز جس طرح ہم لائن لگاتے ہیں اس طرح سے آپ لائن جیسے میں ہمیں ہمیں ہنڈرڈ کی ویلیو دے دیتا ہوں کیونکہ میں نائنٹی ڈگری پہ چاہیے تو یہ میں ہنڈرڈ کی ویلیو دیئے پھر ہنڈرڈ کی آگے دیئے پھر اس طرح سے یہاں سے میں جتنی ویلیوز مجھے چاہیے ہوگی میں دے دوں گا تو اس میں یہ ویلیو میں پریس کرتا جاؤں گا کلک کرتا جاؤں گا نیکس پوائنٹ پہ تو یہ ویلیو اس کی بنتی جائے گی ٹھیک ہے یہ لائن اور اس کو میں سپیس پریس انٹر کیا اور ہمارے بس یہ لائن جو پولی لائن کی کمانڈی ختم ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں لائن میں اور اس میں فرق کیا جو ڈیفرنس ہے اب دیکھیں لائن میں اگر لگاتا ہوں ایل انٹر تو اگر اسی شیپ کی میں بناتا ہوں لائن ٹھیک ہے میں ایک رینڈم لی کلک کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ کو جس سمجھانے کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہی ایک شیپ بنا دیا ٹھیک ہے شیپ بنا دیا اور اس میں دیکھیں میں اس کو یہاں فرس پوائنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کمپلیٹ لائن پولی لائن جو ہم نے لگائی ہے وہ کمپلیٹ لائن سلیکٹ ہو رہی ہے آہ تو اگر میں اس کو اگر لائن کو فرس پوائنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو فرس اور سیکنڈ پوائنٹ پہلی جو لائن لگے تھی صرف وہ سلیکٹ ہوں رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں مین ڈیفرنس یہ ہوتا ہے کہ پولی لائن جوائنٹ کے ساتھ ہوتی ہے وہ جوائنٹڈ ہوتی ہے جتنی بھی لائنز لگتے ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں لیکن لائن جو ہوتی ہے وہ صرف دو پوائنٹ آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں اس سے آگے پھر نئی لائن شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس ہے اب میں پھولی لائن دوبارہ لگاؤں گا پیل انٹر فرس پوائنٹ دیا اس کو نیکسٹ آرک کے لیے اے انٹر کروں گا ابھی میں آرکھوں کو آرکھ کیا ہوا یہاں سے آف کر دیتا ہوں تو یہ میں نے آرکھ والا آپشن اس کا لیا ٹھیک ہے یہ آرکھ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور یہ میں جہاں بھی آگے کلک کرتا جاؤں گا یہ آرکھ بنتی جائے گی تو یہ ایک میں نے شیپ بنا دی آپ سپیس کو انٹر کریں گے اور یہ کمانڈ ہماری ختم ہو جائے گے تو اس طرح سے ہماری یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک شیپ جنریٹ ہوئی ہے اس کو ہم ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کسی بھی صورت میں تو یہ ایک شیپ بانجھ گئے پولی لائن میں بہت کمال کی اپشن ہوتے ہیں پھر میں اس کو ایکٹیو کرتا ہوں پی ال انٹر کیا ٹھیک ہے فرس سپیس فائر سٹارٹ پوائنٹ میں نے دیا اس کو اور آگے کہہ رہے ہیں ہاف ویٹ ایچ انٹر کروں گا ایچ انٹر کر کے اب وہ کہہ رہے ہیں سپیس فائر سٹارٹنگ ہاف ویٹ تو سٹارٹنگ میں اس کو زیرو ہی دیتا ہوں زیرو سے کہہ رہا ہوں وہ سپیس فائر انڈنگ پوائنٹ انڈنگ پوائنٹ ہمیں چاہیے ٹین انچیز کا ٹین ایم ایم کا تو میں ٹین ایم ایم کی ویلیو دے دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ جو میں نے دیا وہ کیا ہے اور آگے دیکھیں انڈ ہمارے پاس یہ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو ہماری ویلیو لگیا ہے ہاف ویٹ تو ٹین ایک ہی ہم نے دی ہے انٹر کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایک شیپ تیار ہوئی ہے اور انٹر کریں گے اور بی انٹر آرورٹ کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ویلیو یہ ایک آپشن ہے پولی لائن میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہاف ویٹ فالا پی ایل دوبارہ انٹر کروں میں ٹھیک ہے میں سٹارٹ پوائنٹ دیا اس کا اب ہمیں کہہ رہے کہ لینٹھ ایل انٹر لینٹھ اب وہ کہہ رہے کہ سپیسپیل ہے لینٹھ آف لائن اور میں لائن کی لینٹھ دیتا ہوں ٹین ہمارے پاس اس کی ایک ویلیو کی لگ گئی ہے لائن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹین ایم ایم کی یہ لائن ہمارے پاس لگ گئی ہے اب اس کو چونکہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ہم نے جو آف ویٹ یوز کیتی تو ہمارے پاس یہ موٹا ہی کافی لائن کیا رہی ہے تو اس کو ہاتم کرنے کے لیے ہاف لائن کریں گے ہم پی ایل انٹر کیا سٹارٹ پائنٹ دیں گے ہاف ویٹ ایچ انٹر کریں گے زیرو انٹر اور سیکنڈ پائنٹ بھی انڈنگ جو ہے وہ بھی زیرو ہی کریں گے تو یہ ہے اب لائن ہمارے پاس جو سٹینڈر ہے وہ ہی لگ رہی ہے اوکے اس کے بعد ہے پھر میں پولی لائن ایکٹیو کرتا ہوں انٹر کر دیا سٹارٹ پائنٹ دیا اب وہ کہہ رہا ہے انڈو ویٹھ ہاف ویٹھ تھی اور یہاں پہ ویٹھ ہے ٹھیک ہے میں ویٹھ کرتا ہوں تو اس میں ہاف دیتا ہوں دیتے دے ویلیو ہوں یہاں پہ ہم نے فول ویلیو دینی ہے ٹھیک ہے ڈبلیو انٹر کیا سٹارٹنگ پائنٹ زیرو کر دیتے ہیں اور انڈنگ پائنٹ کر دیتے ہیں ٹوینٹی انٹر کر دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک اس طرح کسی شیپ تیار ہو گئی ہے بہت ہی انٹریسٹنگ ہے چونکہ یہ پولی لائن پی ایل انٹر فرس پوائنٹ دیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ لی آرک والا اپشن بھی میں نے آپ کو شکھا دیا ہافی لیندھ انڈو ویٹھ اس سب اپشن میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں بہت ایزی ہیں ان میں زیادہ بھی کمپلیکیشن نہیں ہے انشاءاللہ آپ ایزی لیے سیکھ پائیں گے اس ویڈیو دیکھنے کے بعد اس ٹوٹریل کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کافی حد تک یوز کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہوگی یہ ویڈی ہو گئے ہماری اس کے بعد ہماری بس سرکل آگیا تھرڈ سرکل کے لیے ہم کریں گے سرکل میں سیٹر دیامیٹر ٹو پائنٹ ٹری پائنٹ ٹین 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 جو اس میں ٹین 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 ریڈیس ٹین 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 وہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے دو پوائنٹس والا بھی سکھا دوں گا تری پوائنٹ والا بھی ان کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو زیادہ ضرورت ان کی پڑے گی تو جو میں ہے سٹینڈر وہ سیکھ لیں اس پہ کلک کیا آپ نے ڈائریکٹ اور یہ ایکٹیو ہو گئے کمائنٹ اور کہہ رہا ہے کہ سپیشفیر سینٹر پوائنٹ آف آسرکل یہ پوائنٹ سینٹر پوائنٹ آف سرکل اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آپ جہاں بھی دیں گے یہ سرکل لگ جائے گا یہ ہو گیا رینڈم ٹھیک ہے کہ آپ نے کمانڈ کو ایکٹیو کیا میں اس کو یہ رس کرتا ہوں جو دوسرا لگا لیتا ہوں ایکٹیو کیا کمانڈ کو آپ نے کلک کیا اس پہ کمانڈ ایکٹیو ہو گئی ہے سینٹر پوائنٹ دے دیا پہلے تو ہم نے رینڈم لگا دیا تھا اب ہماری پاس ہے کہ ہم نے پچیس ایم ایم کا یا ہنڈرڈ ایم ایم کا ہمیں اس کا ریڈیس دے کے ہمارے پاس سرکل لگانا ہے اور ٹو ہنڈرڈ ایم ایم کا ہمیں سرکل چاہیے اور ہم یوز کریں گے میتھرڈ ریڈیس والا تو ابھی ریڈیس والا ہے وہ ریڈیس مانگ رہا ہے ٹھیک ہے سپیسی فائی ریڈیس آفہ سرکل ڈائریکٹ اور ڈائیمیٹر ڈائیمیٹر بعد میں لکھیں گے ہم پہلے ہم ریڈیس کریں گے یہاں پہ ویلیو میں اس کو دیتا ہوں ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ ڈائیمیٹر کا میں سرکل چاہیے لیکن ہم ویلیو اس کو دیں گے کتنی ہنڈرڈ کی کیونکہ ہم ریڈیس لے رہے ہیں اور ریڈیس ٹو ریڈیس ڈائیمیٹر ڈائیمیٹر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے لگا دیا ہنڈرڈ کا یہاں سے اس کا سینٹر ٹو اینڈ پوائنٹ جو ہے یہ ریڈیس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہنڈرڈ ایم ایم کا یہ ریڈیس ہے اور اس کو میں کمپلیٹ میر کروں اگر یہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ہنڈرڈ ایم ایم کا یہ ہمارے پاس ڈائیمیٹر کا یہ سرکل لگ گیا ٹھیک ہے اب تھرڈ ہم دیکھتے ہیں تھرڈ کا کیا ہے ہمارے پاس اپشن ٹھیک ہے تھرڈ اپشن یہ ہے اس میں سیمپلی کلک کیا اور پہلے کلک کیا اب آپ نے سی انٹر شارٹ کٹ کیا آپ نے یوز کرنی ہے سی انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ سینٹر پوائنٹ ہم نے کلک کر دیا اب وہ کہہ رہا ہے سرکل اور ڈائیمیٹر تو ڈائیمیٹر دی انٹر کریں گے اور ہم نے اب ٹو ہنڈرڈ کر لیا تھا تو پہلے ہم نے ہنڈرڈ بیلیو دی تھی جب ہم نے اپشن اپشن ریڈیس والا لیا تھا اب ہم نے اپشن لیا ڈائیمیٹر والا ٹھیک ہے تو اس میں ہم ڈائیریکٹ ٹو ہنڈرڈ ویلیو پوٹ ان کریں گے ٹھیک ہے انٹر کریں تو ٹو ہنڈرڈ ان کے اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دانو ایک ہی جتنے ریڈیس لگے ان ٹو ہنڈرڈ کے پہلے ہم نے ریڈیس کا اپشن لیا تھا اب ہم ہم نے ڈیریکٹ ڈیامیٹر کا اپشن لے کے اور اس کو ویلیو ڈیامیٹر کی دے کے ہم ہمارے پاس یہ چیز جو ہنا بن گئی ہے سیم ٹھیک ہو گیا سیم سرکل ہمارے پاس ڈراؤ ہو گیا تو بہت ایزی ہے اس میں بھی کمپلیکیشن نہیں ہے آگے ہم چلتے ہیں فورت کمانڈ ہے ہمارے پاس کی کمانڈ ہے اس پہ آپ ڈیریکٹ کلک کریں میں بیسکلیmani ہوتے ہیں دو پائنٹ پہ کبھی بھی sought نہیں لگتی ہمیشہ تین پo انپس مل کے ایک اور بناتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کے میں فرس پوئنٹ اس کو دیتا ہم سٹارٹ پوئنٹ ٹھیک ہے سٹارٹ پوئنٹ اور سینٹر اور سینٹر سنٹر نہیں ابھی اب نے ستارٹ پوائنٹ دینا ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ میں دیا میں یہ دوسرا پوائنٹ یہ دے دیا ٹھیک ہے اور تیسرا پوائنٹ کہیں پہ دے دیا اور یہ آر لگ گیا ٹھیک ہے ایریز کرتا ہوں اس کو پھر میں اور شارٹ کٹ کی اے انٹر یوز کروں گا فرسٹ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ ان تھرڈ پوائنٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس تین پوائنٹس پہ ایک ہماری جو یہاں پہ ملٹی پوائنٹس یہ ہے یہ اور یہ تین پوائنٹس پہ ہمارے پاس یہ ایک آرک لگی ہے تو اس میں بھی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے یہ مطلقہ آئیریہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں دو کئی لگے ہوں گے تو اس کے اندر میں اس کو آرک آن کر لیتا ہوں تو یہ لائن لگاتا ہوں یہاں سے یہاں تک تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دو پوائنٹس کے درمیان مجھے آرک چاہیے یہ انٹر یہاں پہ آرک تو آف کر دیتا ہوں دوبارہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک آرک لگا کے میں نے یہ شیپ جنریٹ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں یہ ہمارے پاس آگئی چار کمانڈز بہت اچھی کمانڈز اس میں کافی کچھ سیکھ لگیا ہے اب ہم نے سیکھنا ہے آج کی کمانڈ میں نہیں ہے جو ریکٹنگل ٹھیک ہے ریکٹنگل ہم نے کیسے ڈگڑنا کلک کرنا ہے اس پہ آپ نے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ کلک کیا جہاں مزی جس طرف یہ کرسل لے کے جائیں گے وہ شیپ بناتا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ وہ اب کہہ رہا ہے کہ ادھر کارنر پوائنٹ ٹھیک ہے یہ چیز تو ابھی ہمارے پاس یہ ڈائریکٹ ہم نے ابھی کچھ ڈائمینشن نہیں دی ہیں ہم نے ڈائریکٹ لی رینڈم لی یہ ریکٹنگل بنایا پہلے میں نے آئیکن پہ کلک کیا تھا دوبارہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کیا میں نے ایک سرکل بنا دیا ٹھیک ہے ریکٹنگل بنا دیا ٹھیک ہے سکیر بنا سکتے ہیں ریکٹنگل بنا سکتے ہیں اس طرح آپ تو میں آر ای سی آر ای سی انٹر کریں گے ٹھیک ہے فرس پوائنٹ فرس پوائنٹ ہم انٹر کر دیا اب کہہ رہے سپیس فی ادھر کارنر پوائنٹ ادھر کارنر پوائنٹ نہیں ہم دیں گے ابھی ہم ڈائمینشن ڈی انٹر کریں گے ٹھیک ہے اور میں ویلیو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سکس ہنڈرڈ بائی تھری ہنڈرڈ کا ریکٹنگل لگنا چاہیے تو پہلے ہم ویلیو سکس ہنڈرڈ کی دیں گے سکس ہنڈرڈ ہنڈڈ انٹر کریں گے اور پھر اس کے بعد تھری ہنڈرڈ انٹر کریں گے تو یہ اپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سکس ہنڈرڈ بائی تھری ہنڈرڈ کا یہ ویلیوزos کا ایک ویلیوزس کا ریکٹنگل لگنیایا سکس ہنڈرڈ اور ایس ڈہ terror س ری ہنڈرڈ بہت ہی انٹریسٹنگ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے بہت ہی انٹریسٹنگ کچھ اس میں کم پلیکیشن نہیں ہے ایک بار پھر میں اے اسati اندر لگاتا ہوں 300 بھائے 300 بھائے 100 کا کر دیتا ہوں یہ 200 کا کر دیتا ہوں start first corner d enter and 300 and 100 enter تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں 300 بھائے 100 ہمارے پر سیکٹنگل تیار ہو گیا ہے ابھی اس سے ہم rec d enter value ہم دیں گے 300 enter and 100 یہ ہم نے rectangle بنایا 100 بھائے 100 ٹھیک ہو گیا اس میں بہت ہی آسان ہے کوئی ایسی کمپلکیشن نہیں ہے اس کے بعد پولی لائن پی ال rectangle ریکنگل کے لئے ریکنگل کے لئے ریکنگل کے لئے میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے پولیگان انٹر نمبر آف سائیڈز فور سائیڈز جیزیں ہم نے rectangle بنا دیا ٹھیک ہے سکیر بنا لیا ابھی ہم نے فائیف کا بنانا ہے فائیف سائیڈز ہونی چاہیے اس کی مرضی انٹر کی ہم ٹھیک ہے اینڈا سپیس ٹھیک ہے اینڈا سپیس ٹھیک ہے جو ہے نو بن رہا ہے پنتا گان اس کے بعد ہیگزا گان جب بھی ویلیو ہم نے دیں گے اس کو ہم نے فائیو ویلیو دیا اور فائیو فائیو سائیڈز ہمارے پاس یہ تیار ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یا آپ رینڈوم لی کئی بھی کلک کریں اور اس سائز کے یہ ہمارے پاس پولیگان فائیو سائیڈز ہمارے پاس ایک شیپ جنریٹ ہو جائے گی اس کے بعد آآ پی ایل انٹر آآ پی ایل انٹر کریں گے ٹھیک ہے ہم سکس پوائنٹس دیتے ہیں سکس انٹر یہ انسکرائب ہی کر لیتے ہیں اینڈ یہاں پہ اور تھوان کر لیتا ہمیں اس کا ٹھیک ہے تو یہ ویلیو آپ یہاں سے جس طرف مزی یہ ویلیو اس کی دیں گے تو یہاں پہ میں اس کو ویلیو دینا چاہ رہا ہوں ٹو ہنڈر کی سنٹر سے ویلیو دی ہے میں نے اس کا اب اس کا سنٹر نے شو کالا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلیو میں نے سنٹر کے لیے یہ میں نے اتنی لائنز اس میں لگائی ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈیمنشن دیکھتے تو تو یہاں سے چونکہ اس پوائنٹ سے اس کورنر تک ہمیں ویلیو دیئی تھی تو یہ ٹو ہنڈرڈ یہ ٹھیک ہے تو اب جو اس ویلیو سے اس جو سرکل لگے گا نا تو وہ اس سے باہر لگے گا ٹو ہنڈرڈ کا اگر لگائیں گے تو یہ سرکل کے اندر کے لیے ہم نے ٹو ہنڈرڈ دیکھ سکتے ہیں اب تو اگر جو ہم یہ دیکھیں اب پی او ایل انٹر کریں گے سکس سائیڈڈ انٹر کر دیا ٹھیک ہے اب میں نے سرکمسکرائب آباؤٹ سرکل ٹھیک ہے اب ویلیو جو آنا پہلے اس کورنر تک اوالی تھی اور اب اس جو اس کا لائن کا فیس کا سینٹر ہے اس تک کی ویلیو ہے ٹھیک ہے تو اس کی میں ٹو ہنڈرڈ دیکھتے ہیں ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے اور اب بھی سرکل میں اس میں لگاتا ہوں ٹو ہنڈرڈ کا یہ میں سینٹر لے رہا ہوں ٹو ہنڈرڈ کا سرکل لے لیتا ہوں تو آپ دیکھیں وہی چیز ہے اب ڈیفینس اس میں آپ کو آ جانا چاہیے کہ یہ جو انسکرائب آباؤٹ سرکل ہے اور یہ آوٹ ہے اس میں ویلیو چونکہ ہمیں چاہیے تھی ویلیو وہ ہم نے جب دو اپشن ہے پی او ایل انٹر کیا ٹھیک ہے سکس سائیڈ انٹر یہ جب انسکرائب انسرکل کا کریں گے تو یہ ویلیو دیکھ سکتے ہیں آپ کے سینٹر سے یہ جو نو کے کورنر ہیں وہاں تک دے رہا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا اپشن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ والا اپشن ہم نے اس کے لئے یوز کیا ٹھیک ہے اور جو سیکنڈ اپشن میں دوبارہ ایکٹیو کرتا ہوں ٹھیک ہے سکس سائیڈ انٹر انڈ یہ کر کے میں سرکم کرتے ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہماری جو ویلیوز آ رہی ہیں وہ پہلے اس کورنر پہ دے رہے تھے اب سینٹر میں دے رہا ہے اس جو ہم نے فرسٹ والا اپشن تھا اس کے لئے یہ کورنر کا اپشن دے رہا تھا ٹھیک ہے اور جو ہم نے یہ والا اپشن لیا وہ اس کے لئے یہ دیکھیں سینٹر لائن جو فیس کا سینٹر ہے اس تک کی ویلیو ہم دیں گے تو وہ اس میں ہم جب سرکل لگائیں گے تو سرکل اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پر پولیگان ہے وہ سرکل کے باہر لگے گی اور اس میں پہلے بار اپشن مور جو پولیگان ہے وہ سرکل کے اندر آئے گی ٹھیک ہو گیا اس میں آپ کو ڈیفرنس اس کا آج پتا چل گیا ہوگا کہ کیا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اتنی کمارز ہم نے پڑھ لی ہیں جی دو چھے کمارز ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ہے جی ایلیپس ٹھیک ہے ایلیپس سینٹر یہاں پہ میں کیا اور اب کہہ رہے کہ جو سینٹر پائنٹ میں کلک کیا ہے انڈ اف ایکسس یہ یہاں پہ میں نے اور یہاں پہ کلک کر دیا دونوں ایکسس ایکس وائی ایکسس پہ ہم نے کلک کرنا ہوتا ہے تو آپ جا کے یہ ہمارے پاس ایلیپس لگتا ہے اس کو میں دوبارہ لگاتا ہوں ایلیپس سینٹر کریں گے سینٹر سی انٹر ٹھیک ہے ایکسس یہاں پہ ہم دے رہے ہیں اس کو میں یہاں سے یہاں تک دے رہا ہوں فیفٹی اور ادھر میں دے رہا ہوں تھرٹی تو یہاں اب ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈرڈ بائے سکسٹی کا یہ ایلیپس ہمارا ڈراؤ ہوا ہے اوکے یہ سینٹر پوائنٹ سینٹر پوائنٹ ہم نے دی ہیں اس سینٹر سے اس ایکس وائی ہمارے پاس دو ایکسس ہیں سینٹر سے پہلے ایکس ایکسس اور پھر وائی ایکسس میں ہم نے ویلیو دی ہیں تو اگر ہمیں دس فیٹ چاہیے تو ہم نے فائی فیٹ ویلیو دینی ہے اگر ہمارے پاس دوسری طرح فائی فیٹ چاہیے تو ہمیں اس کی ویلیو اس طرف کی جو ہم دیں گے وہ ٹو پائنٹ فائف دیں گے کیونکہ ہم سینٹر سے اینڈ پوائنٹ تک دے رہے ہیں تو زائے سی بات ہے ہم نے ہاف ہم ہاف ویلیو دے رہیں گے ہاف ویلیو دیں گے تو وہ دنوں طرف آ جائے گی ہمارے پاس ہاف ہاف کر کے وہ اگر ٹین ہے تو فائی فائی ٹین ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے ای ال انٹر کریں گے پھر میں بتاتا جا رہا ہوں آپ کو اب ہم نے ای آرک لگانے آئے میں انٹر کریں ٹھیک ہے فرسٹ پوائنٹ شیکنڈ پوائنٹ آر کا میں چاہیے جی ٹھیک ہے یہ آرک ہماری ہماری ایلیپسٹکل آرک لگ گئی ہے یہ اب جب use کریں گے انشاءاللہ آپ کو ذرا بھی مسئلہ نہیں آگا انشاءاللہ ایل انٹر یہ آرک بھی ہم نے سیکھ لیا ہے ایل انٹر اے انٹر کریں گے یہاں پر اس کو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اور پھر یہاں اس کی میں value کو کٹ دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس elliptical ork لگ گئی ہے اور بھی آپ نے اس کے بعد ہے ہمارے پاس h h gradient and boundary تو ہمارے پاس اس کے بعد میں آپ کو ہیچ کی ویل کمانڈ سکھاؤں گا ہیچ کے لیے شارٹ کٹ کی ایچ انٹر کریں گے ہیچ کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کی بانڈز جو ہے نا آپ پس میں کونیکٹیڈ ہوں یہ ایکسپلوڈ نہ ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیچ کی کمانڈ کے لیے یہ کلر میں نے use کیا تو تاکہ آپ کو واضح کلر نظر ہے اس کے اندر ہم کلک کر دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس شیپ جو ہیچ ہو گئی ہے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے دوبارہ آپ یہاں سے اس کی values change کر سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کو solid نظر آ رہا ہے سب یہ بھی solid ہے یہ یہ ہمارے پاس ہیچ پیٹرن سینس کچھ لیک ہے تو اس کے لیے ہیچ پیٹرن آپ نے دیکھنا ہے تو آپ نے یہاں سے values کی بڑھاتے جانا ہے ٹھیک ہے جتنے value بڑھاتے جائیں گے پچاس میں نے لکھ دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو جو دل کر دے آپ وہ پیٹرن لگ سکیں گے اس میں different پیٹرنز ہیں آپ کے ٹھیک ہے بے شمار پیٹرن پڑے ہیں جو آپ کا مطلقہ پیٹرن ہوگا آپ نے گراس شو کرنی ہے آرک روف شو کرنا ہے ٹھیک ہے اے روف اس کے بعد بلیک بریک بریک کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بریک کے پر بیا سٹون ہے کلے کلے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کورک ہے بہت سے چیزیں ہیں یہ آرٹھ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کافی چیزیں ہیں اس میں بڑی کمال کی چیز ہے آپ ریوز کریں یہ دیکھیں ہانی کون جو آپ کے ہیں یہ آپ کو گریوز آگئے ہیں ہونڈ آگئے ٹھیک ہے اس کے بعد بہت سی کمال کی چیزیں میں گراس آہ یہ گراس ہے ٹھیک ہے گراس آہ ہیچ کریں گے وہ پیٹرن آہ گریٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سٹال ہیں آہ ٹھیننگ اور یہ ڈیفرنٹ طرح کے پیٹرنز آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے ہیچ کی کمانڈ آہ یوز کر لی ہے ٹھیک ہے اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم گریڈین یا سیریس کر دیتا ہوں گریڈین کی کمانڈ کرتے ہیں جی ڈی انٹر کریں گے تو یہ آپ گریڈین دیکھ سکتے ہیں میں اس کو کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے انٹر کر دیتا ہوں اب آپ یہ کلر ڈیفرنٹ دو کلر ہیں کوئی بھی کلر چینج کر کے اس کا گریڈین بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہیچ کی کلر چینج کلر ڈیفرینڈ کر میکچ کر کے آپ گریڈیند بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیز کے میں آپ کلن مکٹ اڈیفرینڈ کا جو ٹھیک ہے جو Menge گریڈینٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں سینٹرلائز کرتے ہیں تو پارٹس میں کر سکتے ہیں ایچ سب تویو کہ آپ کس طرح سے اس کو نہ مینیج کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی کمال کی چیز ہے بڑا اچھا آپشن ہے تو اس میں آپ نے گریڈینٹ کے بھی آپشن آج پڑھ لیا گریڈینٹ بھی ہو گیا بانڈری بانڈری میں کیا فرق ہے یہ بانڈری کا اس کو میں کاپی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں توڑ دیتا ہوں ایکسپلوڈ کرتا ہوں ایکس انٹر اب دیکھیں یہ ایک ایک ہمارے پاس لائن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب میں چکتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ ہم جوائنٹ کی کمال ڈیوز کریں گے تو جے ان کو سلیکٹ کرتا ہوں میں سلیکٹ کر کے جے انٹر کر دوں گا تو یہ دیکھیں ویلیو ہمارے پاس آہ ساری آپس میں کنیکٹیڈ ہو گئی ہیں جوائنٹ ہو گئی ہیں جوائنٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ان کو ایکسپلوڈ دوبارہ کرتا ہوں ٹھیک ہے انٹر اب ہم بانڈری کا آپشن بی او انٹر کروں گا اور یہاں پہ یہاں پہ پک پوائنٹ اٹھا لیا اور اس کو میں بیچ میں یہاں پہ کہیں پہ بھی کلک کر دیتا ہوں جو یہ ہماری بانڈری ہے اس کے اندر ہمیں کلک کرنا باہر نہیں کریں گے باہر کی کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے اندر ہم نے چکے ایک لیمیٹڈ ایریا کو ہم نے بانڈری کرنا ہے ٹھیک ہے جب ہم کہیں بھی کوئی پلوٹ لیتے ہیں تو اس کی بانڈری بناتے ہیں جی بھائی یہ بانڈری ہے یہ ہمارا اس بانڈری کے اندر یہ بلوٹ ہے تو ہمارے پاس یہ ویلیو ہے یہ ایریا اس کو ہم نے بانڈری کرنی ہے تو یہاں سے میں کلر چینج کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے پاس ویلیٹ کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے تاکہ ہمارے پاس جب بانڈری بنے تو بانڈری کا ہمیں کلر پتہ چلے کہ واقعی بانڈری ہو گئی ہے تو اس کو میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کلک کر دیا اور انٹر کر دیا تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بانڈری ہو گئی ہے اور اس کو میں ایم انٹر موو کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کو اٹھا دیا وہ نیچے والا جو پار تھا وہ اسی طرح رہا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک نئی شیپ ہوئی تیار ہوگی ہے بانڈری کی کمانڈ سے ٹھیک ہے افید کرتا ہوں یہ بھی کمانڈ آپ کو آہ چونکہ میں بس ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے میں جلدی جلدی یہ چیزیں بتا رہا ہوں تو یہ بھی کمانڈ بہت اچھی ہے اور آہ ایزیلی آپ کا کام کام اور ٹائم سیو کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بات ہے ہمارے پاس ڈر کی کمانڈ ہے ایس پی لائن ایس پی ایل ایل ایس پی ایل لائن ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس موٹلی جو ٹریسنگ کے گام ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آہ کمانڈی یوز ہوتی ہے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سپیسیفی فرس پوائنٹ میتھرڈ نوڈ نوڈ نوڈس اور اوبجیکٹ تو آپ نے کیا کرنا ہے فرس پوائنٹ ٹھیک ہے سٹارڈ ترجنسی ٹالرینس اس کو میں اس کے لیے آتھو آپ نے آف کر دینا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں اس میں پی ایل پی ایل انٹر کر دیا ٹھیک ہے اس پی ایل اس پی ایل ہے ہماری باس شارٹکٹ اس پی لائن ٹھیک ہے اس پی لائن کے لیے ہم اس پی ایل شارٹکٹ کی یوز کرتے ہیں انٹر کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جس جس پوائنٹس پہ میں اس کو یہ ویلیو بناتا جاؤں گا ہماری یہ کوئی بھی شیپ بنانے کے لیے یا آہ کسی قسم کی بھی شیپ بنانے کے لیے ہم یہ کمانڈ یوز کر سکتے ہیں بہت ہی کمال کی یہ آہ کمانڈ ہے آٹو کیڈ میں بڑا اچھا آپشن ہے اس کا یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی ہے ویلیو اور دیتے جائیں آپ اگلے پوائنٹ پہ جاتے جائیں تو آپ کی کرز بنتے جائیں گے تو یہ زیادت کوئی آپ کے بس ایسا اوبجیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ یہاں پہ لے کے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹریس کرنا ہے جس طرح کچھ آہ اوبجیکٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں کوئی پکچر آپ لے آئے ہیں اس کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں اس کا ویکٹر بنانا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے بیسٹ بیسٹ میرا تو بہت سا کام یہ کمانڈ کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس سے آپ بہت کچھ کام کر سکتے ہیں پرفیکٹ یہ بھی ہو گیا ہمارے پاس یہ پوائنٹس تین لگیں ان کو میں اڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس کانسیکشن لائن ایکس ایکس ایل ایکس ایل کی کمانڈ ڈائریکٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آہ آر تو آن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس ایکس ایل یہ آن لیمیٹڈ ہوتی ہے اس کی کوئی وہ کہتے ہیں انفینیٹی ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس آہ لائن کی ٹھیک ہے یہ لائن لگ گیا یہ لائن ہے ہوریزنٹل ورٹیکل ٹھیک ہے جیسے بھی اب لگا کلک کریں گے وہ لگتی جائے گی ٹھیک ہے آر تو آف کر دے تم تو جس انگل پہ بھی لگاتے جائیں گے وہ لائن لگتی جائے گی اور لائن یہ آن لیمیٹڈ ہوتی ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے جتنہ بھی زوم ان آؤٹ کر دیں یہ لائن ختم نہیں ہوگی آپ کے ٹھیک ہے اس کی مزے کی بات بتاتا ہوں یہ کہاں پہ یوز ہوتی ہے کہ کیا کیا اس کو کس پرپر کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کو میں آہ انٹر کرتا ہوں ہوں کماؤنڈ کو ختم کر دیا ٹھیک ہے اس کو ایریس کرتا ہوں دوبارہ کرتا ہوں ایکس ال انٹر کرتا ہوں اب میں نے لگانی ہے ورٹیکل لائن وی انٹر تو یہ دیکھیں پہلے وہ ڈیفرنٹ اینگل میں آپ لگا سکتے تھے لیکن اب ہم نے ورٹیکل صرف اس کو آپشن دیا ہے کماؤنڈ دیا تو یہ صرف ورٹیکل کی لگائے گی ٹھیک ہے صرف ورٹیکل میں جہاں جہاں کریں گے یہ لائن لگتی جائیں گے لیکن وہ ورٹیکل ہی ہوں گی اور کسی بھی انگل میں نہیں ہوں گی صرف نائنٹی ڈگری کے انگل پر ٹھیک ہے دوبارہ اس کو میں ایریس کرتا ہوں بلکہ لگی رہنے دیں اس کے بعد میں اس کو پھر ایکس ال ایکس ال انٹر کرتا ہوں ورٹیکل پہلے ہم نے کر دیا تو اب ہورزنٹل لگانی ہے ایچ انٹر اب اتنی بھی لائنیں لگیں گے یہ ہورزنٹل لگیں گے ٹھیک ہے جہاں جہاں آپ کلک کرتے جائیں گے یہ ویلیو وہ لائن یہاں پہ ڈراؤتی رہے گی ہے اوکے یہ بھی ہو گیا سر اس کے بعد اس کو دوبارہ ایکٹیو کرتا ہوں میں کماؤنڈ کو اور اب کہہ رہے کہ انگل اے انٹر اے انٹر کریں گے اب میں چاہتا ہوں کہ فورٹی فائیو ڈگری کے انگل پہ یہ کماؤنڈ لگے انٹر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں انگل اس کو فورٹی فائیو کر دیا اور جو بھی کماؤنڈ لگے گی وہ فورٹی فائیو کے انگل پہ لگے گی اوکے یہ بھی ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی دوبارہ اس کو میں ایکٹیو کرتا ہوں اب ہم نے بائی سیکٹ بھی انٹر کیا ٹھیک ہے اب بھی کہہ رہا ہے کہ انگل پہ ٹھیکس پوائنٹ یہ اور یہ اس پوائنٹ سے آپ جہاں مزی لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے لگتے جائے گی اس کا اس کا کوئی یہ یوز نہیں ہے ایکس ایل انٹر کریں گے اور آف سیٹ او انٹر آف سپیس فیڈ ڈسٹنس آر تھرو تھرو کریں گے تو وہ تی کریں گے تو یہ پوائنٹ ہو گئے یہاں سے لے کے یہاں تک تو یہ جتنا ٹھرو لے کے جائیں گے وہ اس کے اکارڈنگ لگائے گا ٹھیک ہے دوبارہ کرتا ہوں آف سیٹ انٹر کریں گے اور میں ویلیو دیتا ہوں اس کو پچاس فائف ہنڈرڈ کی ٹھیک ہے تو یہ لائن ہماری فائف ہنڈرڈ کے فالسلے پر لگے گی ٹھیک ہے جو بھی لگا رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے سے فائف ہنڈرڈ کے فالسلے پر لگ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ویلیو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فائف ہنڈرڈ کی ویلیو اوکے اس سارے کو ہم کر دیتے ہیں اب ختم ٹھیک ہے ای انٹر ای ایکس کر دیا سوری ای انٹر کر دیا تو یہ بھی لگی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی آج رے کی کمانڈ رے سٹارٹ پوائنٹ ٹھیک ہے جس طرف رے کی شائن کے ایک جگہ سے وہ شائن نکل دی گیا ٹھیک ہے تو وہ فرس پوائنٹ لگایا تو آگے جس اینگل پہ جہاں پہ بھی وہ کلک کرتے جائیں گے وہ جو انہ لائن لگتے جائے گے تو یہ رے کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس کا بھی انٹر کر کے کمانڈ ختم کر دیں یہ بھی لگ گیا اس کے بعد ہیں ہمارے پاس پوائنٹ ملٹی پوائنٹس یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پوائنٹس جہاں جہاں پہ آپ کلک کریں گے پوائنٹس بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹس لگ گئے تو ان پوائنٹس پہ آپ نے بس بنا دینی ہے تو وہ لائن جائے نہ لگتی رہے گی ٹھیک ہے یہ پوائنٹس بھی ہو گئے آپ کے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کی کمانڈ ہے یہ ہمارے پاس لائن لگ ہی ہے ڈی آئی و� rowsbw enter اس کو میں چھابے سوگی میں ڈیوائیڈ کرنا ڈیوائیڈ کرنا ہے فور انٹر تو یہ آپ دیکھیں ایک دو تین چھابے سوگی میں ڈیوائیڈ ہو گی کہ تین پوائنٹ لگ گیاں اس کے اندر تو یہ چار سو میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے تو آج کی یہ کمانڈ سا ہماری یہ میر کی کمانڈ ہے تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ہوگی لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ یہ میر کی کمانڈ ہم آپ کو سکھائیں گے تو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیاض ڈیزائن سٹوڈیو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن آپ تک موجود اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اپنے فیاض احمد کو اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ